اوم میں جنم کیوں لیا اور رام اور شیطہ کا جنم ہوا تو کس کے ساپ کے کارن ہوا یہ ساری باتیں بتائیں گے کہاں جوڑ کے بولیں اوم پرنم میں سرشاہ دیوام بوری پوچھے بینائیکم پھاتا واسم سمارینی اوم پرنم آیوشکا مارت شیطہ بولو شری رام چندر بھگوان کی جنم تو آپ سبھی کو ویدیت ہے کہ رام آئین میں شری رام اور شیطہ جن کا جنم رام کا آیوڈیا میں اور شیطہ کا میتھلا میں جنم ہوا اب شری رام ویشنو تھے اور شیطہ لکشمی تھی ان کا آوطار یا پر تھوئی پہ کیوں ہوا اس کا بھی ایک کارن برمادی کے سب سے بڑے پتر بھرگو جی بھرگو جی جنہوں نے برمادی برمادی ویشنو اور بھرگو جی لاکھ ماری تھی وہی برگو جی ایک بار تپرشیا کر رہے تھے اپنی پتنی کے ساتھ اپنی پتنی کے ساتھ اسی سمیں کہیں سے بھگوان ویشنو کا سودرشن چکر آیا اور بھرگو جی کی پتنی کو مار دیا اب بھرگو جی نے کھڑے ہو کر کہ سری حری ویشنو کو یہ سراب دے دیا کہ جس طرح سے میں اپنی پتنی کی بیوگ میں ہوں اسی طرح سے تم بھی دھرتی پر جنم لوگی اور جیون بھر اپنی پتنی کے بیوگ میں رہوگی اس طرح سے سری رام چندر کا اوطار ہوا اور سیتہ جی سے ان کا بیوہ ہوا جیسے ہی بیوہ ہوا تو چودہ ورس کا بنواز مل گیا چودہ ورس کے بنواز میں وہ سنیاسی جیون ویشت کرتے تھے اور پتنی سے ان کا بیوگی تھا جیسے ہی چودہ ورس پڑھ ہوئے اس کے بعد میں آیودیا میں آئے تو آیودیا کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ راون کے مہلوں میں راون کے راجے میں رہ کے آئی ہے اس لئے سیتہ کو ہم سوکار نہیں کریں گے سیتہ ہماری مہارانی نہیں بن سکتی اس طرح سے لوگوں کی نندہ کے کارن بھگوان سری رام کو سیتہ جی کی اچھا سے سیتہ کا پھر سے پرچاک کرنا پڑا سیتہ کو اور سات ورس کا بنواز مل جاتا ہے اس طرح سے سیتہ کو پندر بنواز مل جاتا ہے تو رام کا سیتہ سے ویوگی رہتا ہے پھر سیتہ کے لوکش کا جنم ہوتا ہے اور جیسے ہی لوکش شمپون رامان کو یاد کر کے آیوجہ میں آویرواب ہوتے ہیں سب لوگوں کی شمکش ہوتے ہیں اس سمیں رام لوکش کو شوکار کر دیتے ہیں اور سیتہ پرتھوی میں سما جاتی ہے اس طرح سے سیتہ کا ویوگ رام کو رہتا ہے اور انت میں جب رام ایک ازار ورس کے آیوجہ پوری کر کے بے کند دام کو پنے جاتے ہیں تب تک وہ سیتہ کی ویوگ میں ہی رہتے ہیں اس طرح سے اپنے کرموں کے بندل میں سبھی لوگ میں لوگ رہتے ہیں اور اس طرح سے رام اور شیتہ کا جنم اور بھرگو جی کے شراب کا ورنگ ملتا ہے اپنی پیڑی میں بہت پرتاپی راجہ ہوئے تھے راجہ رگو کی کہانی کئی طریقے سے ملتی ہیں راجہ رگو بہت ہی پرتاپی راجہ تھے اور رگو کی ایک کہانی ملتی ہے کہ رگو نے بہت بڑا یگی کیا تھا اور اس یگی میں ایک کوٹس نام کا سسسے آیا تھا کوٹس برامن تھا اس برامن نے راجہ رگو سے کچھ دان مانگا تھا اور وہ دان راجہ نہیں دے پائے انہوں نے اپنے گرو کو چودہ کروڑ سونے کی مدرہیں دینے کا بہتہ کر دیا اب چودہ کروڑ وہ کہاں سے لائے راجہ رگو کے پاس گیا رگو کے یکیشالہ چل رہی تھی اب رگو اس یکیشالہ میں آنے والے اتھی تھی کا سواگت کیا اور برامن ہونے کے ناتے اسے دان دینے کا وعدہ کیا اب راجہ رگو کے پاس میں اتنا کوئی سونا نہیں تھا کہ وہ اتنا سارا دھن دی تو راجہ کو سوتے سوتے انہوں نے دھن کے راجہ کوبیر پر آکھرمڈ کرنے کا نشجہ کیا تو راجہ کوبیر کو جب یہ پتا چلا وہ یہاں پر نہیں ہے وہ دوسرے لوگ میں ان کے پاس دھنی دھنی تو راجہ رگو کے نشجے کو سن کر گئے کوبیر نے رات کو ہی راجہ رگو کے جو بینک تھی یعنی بندار گرے تھا اس میں سونے کی ورسہ بھی سونے کی ورسہ اتنی کی چودہ پروڑ کیا بہت سارا دھن مل گیا اس طرح سے راجہ رگو کا بندار پھر سے بھر گیا راجہ رگو کا اتنا ڈر تھا پھر دوسرے دن اس برامن بھالک کو بلائی گیا اور کہا گیا کہ اس میں جتنا دھن ہے سارا سارا لے دو انہوں نے کہا نہیں مجھے چودہ چاہیے اس سے ایک روپیہ بھی کم نہیں ایک روپیہ بھی ادھک نہیں راجہ رگو نے اپنی ادار تا دکھائی سمپون دھن سون پھنے کی اور اس برامن نے اپنا جو ہے امانداری دکھاتے ہوئے چودہ پروڈس ہونے کی مدرائن لی اور اپنے گروہ کے پاس میں جاکر گروہ درش ہے یہ اپنے راجہ رگو کے وشے میں بات ملتی ہے اور راجہ رگو اس طرح سے بہت پرتا بھی راجہ رگو اب راجہ رگو کے وشے میں دوسری بات ملتی ہے کہ راجہ رگو ایک بار ونواز میں بیٹے تھے اور اس سمیں راون وہاں پر آکھ کھیل لیے شکار کھیل لیے آیا ہوا تھا تو جب راون شکار کھیل رہا تھا اس سمیں انہوں نے ایک باند چلایا اور اسے گائے کا ایک بچڑا ہے وہ مر گیا گائے ولاب کر گائے کی ولاب سن کر راجہ رگو وہاں پہ آئے اور انہوں نے اپنے دھنوش پر باند چڑھایا اور وہ اس سمیں راون کو مار رہے تھے لیکن راون ڈر گئے اور انہوں نے اپنے آگے مندودری کو کھڑا کر دیا اور جب راجہ راون نے مندودری کو آگے کھڑا کر دیا تو رگو نے کہا کہ ہم بچوں کو نہیں مار دے اور عورتوں کو نہیں مار دے اس طرح سے راون تم نے کایرتہ دکھائی ہے لیکن یاد رہے ہیں میرے اکل میں جنم لینے والا کوئی پرتاپی راجہ تیرا ود کرے گا تجھے مارے گا اس طرح سے راجہ راون نے راون نو پی ڈ تک راون جندہ تھے راون کی آیو سانٹ ہزار مانی جاتی ہے اس طرح سے کئی ورسوں تک وہ لوگ جیویت رہتے تھے اور اس میں لوگوں کی آیو بھی بہت جیادہ ہوتی تھی تری تری آیو میں اب راجہ رگو کے وشے میں ایک بات اور ہے پرچلیت ہے کہ رام کا جنم راجہ رگو کے بیٹے کے روپ میں ہو سکتا تھا لیکن راجہ رگو کی ایک گلتی تھی اس گلتی کے کارن ان کی نومی پیڈی میں راجہ رام کا جنم ہوا سری رام کا جنم ہوا اب راجہ رگو نے ایک یقی کیا اور اس میں سب کو دان دیا لیکن ایک ایسا برام تھا جنہوں نے دان نہیں لیا تو راجہ رگو اس وصحے میں چند تھے کہ کوئی برام دان نہیں لے تو ہمارے لئے اچھا نہیں انہوں نے برام کو بلائیا اور کہا اور برام کے گھر پہ جو برام نی تھی انہوں نے بھی کہا کہ آپ دان لے کے آؤ گھر بار اچھا چلے گا ہم ہمارے پریبار کو اچھے سے چلائیں گے اور اس میں ایک بھی روپیہ مل جاتا تو دو تین ورسوں کے لئے گھر میں ان دھن کا بندار رہتا تھا اتنا مطلب کوئی بھی چیز وص سستی تھی اور سب کچھ چلتا تھا تو اس طرح سے اس برامن نے کہا کہ میں تو دان نہیں لیتا دان لینا اچھی بات نہیں راج ربو نے اس کو بلائیا راج سب میں اسے پرشن پوچھا گیا کہ تم برامن ہوتے دان کیوں نہیں لے تو انہوں نے کہ راج میں دان کس سے لے کہ ہم سے لے کہ آپ سے کیوں لے ہوں آپ کماتے ہو کیا آپ تو لوگوں سے پیسے بسولتے ہو آپ خود جا کر کمائی نہیں کرتے ہو اس لئے آپ سے ہم پیسے نہیں لیں راج رگو بہت مہان ویکتی تھے ان کو یہ چک گیا اور دوسرے دن ایک سادہ نویس دارن کر کے سام کے سمیں مزدوری کرنے کے لئے نکل گئی اور رات کے سمیں جو کنسار ہوتے ہیں کانسے کے برطن بناتے ہیں وہ رات پر کانسا پیٹتے ہیں اور صبح برطن تیار ہوتے ہیں کانسے کے برطن کھانا کھانے کے لئے کانسے کے جو بڑے بڑے باٹ کے وغیرہ بنتے تھے تو وہ کنسار وہاں پر کاری کر رہے تھے تو راجہ رگو نے وہاں پر کہا کہ مجھے مزدوری پر کام چاہیے تو راجہ رگو کبھی مزدوری کی نہیں اس لئے انہوں نے کہ راجہ رگو ہٹوڑے سے کانسا پیٹ تے گئی اور بیچ میں بسران بھی نہیں لیا کنسار نے سوچا یہ تو مزدور بہت اچھا مل گیا انہوں نے ایک دن دن کا کام کر لیا اور راجہ رگو کے صبح ہاتھوں میں خون آگیا لیکن انہوں نے اپنا کام بند نہیں لیا اس طرح سے وہ خون سے چھنے ہوئے ہاتھوں میں نے بہت بڑی خون پسیریں کی کمائی کر یہ دو روپے لائے اب یہ دو روپے تم دان کے روپ میں لے جاؤ اب برامن نے سوچا کہ راجہ کو ہم نے پورے دن پریشان کیا پوری رات میرے دان نہیں لینے کا میں نے بہانہ بنایا تھا کہ تم کماتے نہیں ہو تو راجہ کون سا کمانے جائیں گے اس طرح میں دان نہیں لے گا لیکن بہانہ کام نہیں آیا راجہ تو کم کمانے کے لیے چلے گئے اور ان کو وہ پیسے لینے پڑے برامن نے بینا من سے دو روپے لے کر کے اپنے گھر پر گئے اور گھر پر جا کر اپنی پتنی کے ہاتھ میں جور سے پٹ کے یہ لے دان کے روپے کتنے دن سے بول دان دے دے تو دونوں روپے نیچے گر گئے اور دونوں روپے گھر کے آنگن سے گھومتے ہوئے باڑ تک چلے گئے کانٹی کی باڑ تھی ایک باڑ کے اندر گس گیا اور دوسرا گھر کے پرانگن میں جس کو باکڑ کہتے ہیں اس میں جا کر گئے تو برامن جا کر کے وہ ایک روپے تو واپس لے لیا اور دوسرا روپے وہ ان کو نہیں ملا دوسرا روپے ان کو نہیں ملا تو اس طرح سے وہ اس طرح سے اس راجہ رگو کے دوارہ دیئے روپے کے اس باڑ میں پڑا ہے اس کی راجہ رگو کا خون لگا ہے رگو کتنے مہان تھے راجہ ایک بھگوان کا روپ ہوتا ہے انہوں نے میند کی ہے تو اس میں کچھ دم تھا برسات کا سمیہ یا برسات شروع ہوگی روپے لگنے شروع ہوگی تو وہ برامنی اس روپیوں کو توڑتی اور اپنے اچھے اچھے سامان لے کیا اس طرح سے انہوں نے برامن نے بھی اپنا گھر بنانا شروع کیا بہت مونچ محل بنا دیا اور اس ورکش کی رکشہ کرتے کچھ دنوں بعد راجہ کو پتا چلا کہ اس طرح سے ایک ویقتی ہے اس کے گھر پر ایک ورکش ہے ورکش کے پیسے لگتے ہیں پیڑ کے پیسے لگتے ہیں تو راجہ نے کہا کہ ایسا پیڑ کسی سامن نیوکتی کے گھر پہ نہیں ہونا چاہیے یہ تو راجہ کے گھر پہ چاہیے جاؤ اسے خود کر لے کے آو تو وہ جیسے ہی باڑ کو ہٹا کر کے اس پیڑ کو خود نے لگے تو وہاں پر پیڑ کے نیچے ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی اور اس پیڑ کو خود تو ایک رت نکلا چھوٹا سا رت پھر خود بچے کے رونے کی آواز ایک چھوٹا سا رت اور نکلا اس طرح سے وہ رت نکالتے گئے بچے کے رونے کی آواز آتی رہی ایسے کرتے کرتے انہوں نے نو رت نکال دی کتنے رت نکال دی نو رت نکال دی لیکن وہ جو پیڑ ہے وہ ابھی واپس اتنا خودائی اس کی نہیں ہوئی تھی اور بچے کے رونے کی آواز آتی اور ہم خودتے ہیں اور اندر سے رت نکال تو انہوں نے کہا ایک بار اور خود تو خودتے ہیں بچے کے رونے کی آواز آتی ہے اور وہ جو دسویں رت نکلا اس دمی وہاں پر دسویں رت کے ساتھ میں بھگوان پرکٹ ہوئے وشنو پرکٹ ہوئے اور وشنو نے کہا کہ راج رگو تم نے گلتی کر دی تمہارے سنتان کے روپ میں میں خود اوتار لے رہا تھا لیکن تم نے دیئے ہوئے دان کو واپس لینے کیلئے کوسس کی اور وہ ایک نہیں دس بار اور میں نے تمہیں رت دے دے کر سنکیت دیا لیکن تم سمجھے دیا دیا ہوا دان کبھی واپس نہیں لیا جاتا کسی بھی حالت میں دیا ہوا دان واپس نہیں لیا جاتا کسی بھی کنڈیشن میں دیا ہوا دان واپس نہیں لیا جاتا اپنی بیٹی دی ہوئی ہوتی ہیں اسے واپس نہیں لیتے اور اپنا دیا ہوا دان کبھی واپس نہیں لیتے اسی اسی طرح سے تم نے دیئے ہوئے دان کو واپس لیا تو راجہ رگو کہتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں میں نے کونسا دان دیا کہ تم نے ایک بار دو روپے کمائے تھے کہ ہاں چار پانچ سال پہلے کوئی کمائے تھے تو وہ جگہ وہی ہے یہی ہے کہ میں تو یہاں پر دینے کے لیے آیا ہے نہیں برامن میرے گھر پہ آیا تھا مجھے کیا پتہ برامن یہاں پہ رہتا ہے اس طرح سے بھاگوان وشنو نے کہا تاکہ یہ برامن کے گھر پہ آ کر برامن نے انمنے من سے دو روپے اپنے پتنی کے ہاتھ میں پٹھ کے ایک روپے تو وہی رہ گیا دوسرا باڑھ کے اندر چلا گیا برسات آئی اور تمہیں اتنی کون پسینے کی کمائی تھے کہ ماں پر وہ ایک روپے اوگ گیا اور اس کے پیسے لگنے شروع ہو گئے یہ ورکش وہی ورکش ہے جو تم نے دان دیا تھا تمہارا دان اتنا پھل گیا کہ اس کے کروڑوں روپے ہونے لگیا اب تم نے گلتی کیا اس کو واپس لے گا اب یہ پیڑ سروپ جائے گا اس کے کبھی پیسے نہیں لگی اور اس کے پاپ سروپ تمہیں اپنے بیٹے گروپ میں بھگوان کو نہیں پرابت کر سکتے اب تمہاری دسویں سنتان ہوگی اس کا نام ہوگا دس رت کیا نام ہوگا دس رت تم نے دس رت ہے وہ اس طرح سے پرابت کیے ہیں تو تمہارے دسویں سنتان ہوگی اس کا نام دس رت ہوگا اور اس کا بیٹا ہوگا وہ ہوگا میں خود اوتار لے ہوں گا اور بھگوان سری رام کے روپ میں اوتار ہوگا اس طرح سے راجہ رگو سے راجہ رگو پرتاپی راجہ تھے اور انہوں نے جو ہے خود راون کو مارنے کے لئے کوشش کی لیکن راون جو ہے مندودری کو آگے کر کے جیویت رہ گیا وہ خود راون کو مار سکتا تھا راجہ رگو اس راجہ کے رگو کے نام سے ہی اس کل کا نام پڑھا تھا رگو کل کونسا کل رگو کل اس طرح سے راجہ رگو کا کل ہے وہ بہت ہی وچیتر ہے بہت ہی سمرد ہے اور راجہ رگو کے شنطان کے روپ میں کئی راجہ ہوئے ان کے بیچ میں پیڑی میں راجہ دلک راجہ بھگیرت جنہوں نے گنگا لے کے آیا تھا اور اس کے بعد میں انشومان اور دسرت اج ایسے کئی راجہ ہوئے تھے اور ان کے بعد میں راجہ رام کا جنم ہوا اس طرح سے راجہ رام کے جنم کی کہانی ہے اب آپ کو رامن اور کومکرن کے وشے میں بتاتے ہیں رامن اور کومکرن کا جنم کیسے ہوا اور ان کے وشے میں کیا باتیں ہیں وشے شروع سے وہ آپ کو بتائی جارہی ہے رامن اور کومکرن بھگوان وشنو کے دوار پال تھے بے کونٹر لوگ میں بھگوان وشنو کے دوار پال تھے انہوں نے انشاشن ہینتہ کی اس لئے وشنو نے انہیں شراب دے دیا کہ تم پرتوی لوگ پر پرتوی لوگ پر جا کر کے مجھے نو جنم میری بھکتی کرو یا پھر تین جنم مجھ سے ید کرو تو انہوں نے کہا کی نو جنم بھکتی کرنے سے اچھا ہے کہ بھگوان سے تین جنم یود کریں گے تو اس طرح سے رامن اور کومکرن یہ جائے اور ویجائے نام کے بے کونٹ لوگ کے دو دوار پال ہیں جو سب سے پہلے ہرناکس اور ہرناکس چھپ کے روٹ میں اور دوسرے نمبر پہ رامن اور کومکرن کے روٹ میں تیسرے نمبر پہ کنس اور جراسند کے روٹ میں جو ہے جنم لیا اب رامن اور کومکرن کے وشے میں ایک دوسری بات اور ویجیت رہے یہ بھی جو ہے بے کونٹ لوگ کے اندر ایک گھنہ گھٹی دوئی تھی اور اس سمیں جائے اور ویجائے کو پرتوی لوگ پہ آنے کے لیے کہا گیا تھا اور اسی سمیں نارد آدھی کے سراب کے کارن بھی ان کا جنم جو ہے پرتوی پر ہوا ایک نارد کی جو بات ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ایک بار جو ہے بھگوان ویشنو نے اپنا ایک روپ دارنا ہے بھگوان ویشنو کا اس تری روپ ہے موہینی روپ موہینی روپ دارنا کیا اور اس سمیں موہینی کا جو ہے شویمبر تھا شویمبر کے سمیں نارد بھی اس شویمبر میں سملت ہونا چاہتا تھا اور موہینی سے ویباہ کرنا چاہتا تھا لیکن ان کا جو ہے روپ سندر اچھا نہیں تھا اس لئے بھگوان ویشنو کے پاس گئے اور ماتا لکشمی کے روپ میں موہینی تھی اور موہینی کے سویمبر میں نارد بھی سملت ہوئے تو نارد بھگوان ویشنو کے پاس میں گئے اور انہوں نے کہا کہ موہینی کو میں ویباہ کے روپ میں گرہن کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس اتنی سندرتہ نہیں ہے آپ اپنا روپ مجھے دے دیجئے یہ ہری آپ مجھے ہری کا روپ دے دیجئے تو بھگوان ویشنو نے کہا تتاستو اب ہری کسے کہتے ہیں ہری کا مطلب بھگوان ویشنو بھی ہوتا ہے ہری کا مطلب بندر بھی ہوتا ہے تو انہوں نے نارد کو بندر کا روپ دے دیا اور نارد وہاں پر جا کر کے اور سویمبر میں موہینی کے پیچھے پیچھے جا کر کے ورمالہ پرابت کرنے کے لئے کوشش کرتے ہیں پرنتو موہینی اس کے گلے میں ورمالہ نہیں ڈالتی ہے اور بھگوان ویشنو کے گلے میں ورمالہ ڈال دیتی ہے اس طرح سے بھگوان ویشنو کہ یہ تو بندر کا روپ ہے تو بھگوان ویشنو کو نارد نے سراب دے دیا کہ اے ویشنو تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اب تمہیں پرتوی پر اوطار لینا پڑے گا اور جس پتنی کو تم نے پرابت کیا ہے اس سے تمہارا ویوگ ہو جائے گا اور اس ویوگ کو پرابت کرنے کے لئے تم نے جو مجھے بندر کا روپ دیا ہے تو تمہیں بندروں کی شاہیتہ لینے پڑے گا اور جب تک بندر تمہاری شاہیتہ نہیں کریں گے تب تک تمہاری پتنی تمہیں واپس پرت نہیں ہوگی اس طرح سے رامائن کا شروعاتی دور شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد میں رامائن میں انیک اس طرح کی قطعے ہیں جیسے آپ کو روپو کی بات بتائی اور جو ہے جائے ویجے کی بات جو ہے انت اپیسوڈ آپ کے سامنے رہیں گے اور آپ کو ساری باتیں بتائی جائے گی بولو سری رام چندر بھگوانے کی سری رام 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 سیسر نام تت تول سری رام نام بران ن موسیقا موسیقا